کون ہے مویند المشائخ؟ ابھی مفتی مہدی حسن نے کہا تھا کہ سنیت کی پہلی آواز اگر اٹھتی ہے بھارت موس آواز کا نام مویند ملت ہے ایک واقعہ سنا کر کے میں گزرتا ہوں کون ہے مویند ملت جو مقدم پاک کے جانشیر ہے کیسے جانشیر ہیں غیروک نے اپنی مسجد پر قبضہ کر لیا ممبئی سینسلل میں اور مویند میاں کچھ ایک چیز کا علم ہوا حضرت مویند المشائخ نے اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر کے اس مسجد کے پیچھے لگ رہے ہیں کیونکہ مویند ملت یہ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد ہماری قوم کا مستقبل دے کرنے والی ہے یہ مسجد ہماری قوم کے امام کو بچانے والی ہے آپ نے پوری طاقت لگا کر کے الحمدللہ اس مسجد پر آجا ہے اہل سمنس پر جماعت کا تمس اب کچھ لوگوں نے حضرت کو آفر بھیجا خانگی آفر بھیجا اتنا پیسہ دیں گے مسجد چھوڑ دھو آئے ہائے کوئی دوسرے گھر آنے کے ہوتے ممکن تھا کوئی بھگ جاتا پیسہ تو ایسی چیز اچھو اچھو وہ خرید لیتی ہے لیکن ممبئی کی دھرتی گواہ ہے باپو سجاد باپو حضرت موہینے ملت نے وہ بھی چھوٹا موٹا لائے بیس کروڑ کا آفر کتلا کوئی چھوڑے موہینے ملت تک جب یہ بات آئی تو حضرت نے اس کے لیے بہت پیسے والا آدمی تھا میں جب گیا مقتب میں آفیس میں تو دیکھا ایک چاندی کا ڈنڈا بنا ہوا تھا چاندی کا تو میں کہا حضرت یہ کیا ہے تو کہا وہ آدمی بہت بڑا ہے پیسے کا آفر دیا ہے اس کو جب بھی ماروں گا تو چاندی کے ڈنڈے سے ماروں گا حضرت نے فرمایا کہ جس آدمی نے مجھے اس کی لانس دیا ہے اس سے پوچھو اس کی قیمت کیا ہے اس سے لے لے جانشین کس کے بولو مخدم پاک کے جو مخدم پاک نے اس قوم کے لیے ہم گناموں کے لیے ہم گنے گاروں کے لیے اپنے نانا کی امت کے لیے سلسنت کو چھوڑ دیا تو کیا جن کا بیٹا سلسنت لے گا سمنا کا تقت چھوڑ کر غوثوں برا ہوئے یوں ترک سلسنت نے سلطان بنا دیا مرے پیسے